میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور ہونی چاہیے اووریٹنگ اس لیے کہ ڈاکٹروں کا بھی بھلاہ ان کا بھی روزگار چلے سارا سال وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں فارغ تو چلو عید کی عید وہ لوگ اووریٹنگ کرتے ہیں اور انہیں ہسپیٹل جانا چاہیے اور ڈاکٹروں کا پہلے بھی بھلاہ ہو رہا ہے اب مزید ہونا چاہیے شروع سے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچھ چیز آگئی ہے مفت کی اسے بس مال مفت غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے اور اسی وجہ سے ہم اپنی اس بری عداد کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچیں گے خود ایسے ہی ہے کہ شادی بیاغہ کو کھانا ہو تو دیکھ لیں کہ ہم کیسے ٹوٹ سکے پڑتے ہیں شاپر ساتھ لے کر جاتے ہیں شاپر تو چھوڑیں آپ ٹکٹوک پہ دیکھیں لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پرسوں میں ڈال ڈال کے لے کر جاتی ہیں اور بچوں کو الگ سے ٹریننگ دی ہوتی ہے ایک چائے کا کپ پیتے ہیں ڈسپوزیبل اس میں وہ آپ کیا کہتے ہیں گجریلا بھر لیتے ہیں مختلف چیزیں بھر لیتے ہیں ہونا وہاں کم جاتے ہیں جہاں مٹن اور بیف زیادہ ہو وہاں ہماری عوام ٹوٹ کے پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بس آج ہمیں مل گیا ہے ہم نے ایک ہزار پر میں آج پورے گھر کا کھانا کھانا ہے اب جن کو ایک دم ڈیلی آدھے آدھے گھنٹے بعد گوچ مل رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہمارا بی پی ہائی جائے گا جہاں بی پی لو جائے گا جہاں یہ کھائیں گے اس میں مسئلہ نہ ہو جائے زیادہ در لوگ میں نے یہ بھی دیکھا آپ نے تو دیکھا بھی ہے میں نے سنا بھی ہے کئی لوگ زیادہ رہ سبتال پہنچ چکے ہیں یقین کریں میں میڈیکل سٹور پہ جاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لاکھوں کے حساب سے میدے کا کیپسل سیل ہو رہا ہے اور ریزک شیچے جو وہ ہمارا سیل ہو رہا ہے میں نے کہا اور زیادہ آپ کے پاس کون سے پیچھنٹ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ وہ آ رہے ہیں آج کل انہوں شیچے چڑھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہوش کھائیں اس کے پاس انہوں پھیلیں دو عظم ہو جائے خدا کا واسہ اپنے آپ زیادہ نہ کریں اپنے ساتھ اپنا کھانا اب میں کیا کروں میں اپنی بات بتاتا ہوں ہماری پتہ نہیں ساری قوم کا یہ حال ہے جو شادی کسی شادی پہ جائے نا تو آپ کو یہی سین وہاں بھی کچھ ملے گا وہ ہی ملتے رہتے ہیں یہ جس کا یہ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی ان کو ایک وافر مقدار میں چیز ملتی ہے وہ بے سبرے ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسی مارے لیے نقصان دے یا فائدے مانتا ہے یہ پاکستانی عوام مٹن اور بیف کے پیچھے پاغل کیوں ہو جاتی ہے مرنے پر آ جاتے ہیں یہ گوشت جو ہے نا ان کی جو ساملے زیادہ بیماری ہے جو ان کو جو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ خاص پر مٹن جو ہوتا ہے نا اور شاید وہ سارا سال وہ کم کھاتے ہیں یا کم ملتے ہیں لیکن جنہوں نے جمع کرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو بہرحال یہ کرنا تو نہیں چاہیے گرمی اتنی ہے اتنا گوشت گرمی اتنی ہے اتنا گوشت کھا لی ہے تو تو بمار تو ہونا ہے پاکستانیوں کو مٹن اور بیپ کھانے کا اتنا شوق کیوں ہے بس ان کا شوق ہے مہنگا بھی اتنا ہے جو مہنگی چیز ہوگی اس پر دل آ جائے گا کربانی کا گوشت فری ہے ہاں فری ہے کھا رہے ہیں ہاں فری ہے تو کھا رہے ہیں یہ ہمیں چاہیے کہ بس اب یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہودی بائیکارڈ کرنا چاہیے ان پروڈکٹ کا اور لوٹ لوٹ کے ہم ایسے لے کے کہیں جیسے مارے اببے کا مال ہے ٹھیک ہے جی کوک لوٹ لی کوک لوٹ لی سپرائیڈ لوٹ لی یہ سب یہودیوں کا یہ ہے ویسے کھانا جہاز ہے ٹھیک ہے جی تو وہ تو وہی صاحب ہو گیا کہ امریکہ کتا ہائے ہائے سانو امریکہ نا ویزا دے دیو ٹھیک ہے جی یہ چل رہا ہے سلسلہ یہ نہیں ختم ہوگا کیونکہ ہماری عوام کو جب تک کوئی صحیح طریقے سے ایڈوکیٹ نہیں کرے گا اچھا ایک میں اور چیز بتانا چاہتا ہوں میں نے اس کا اس کا بہتر نکالا ہے ریزلٹ آپ نہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا اس سے کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دیکھو جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ بہتر کرے گا اللہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک لیمٹ میں کرو نا اللہ کہتا ہے صبر سکھاؤ اللہ کہتا ہے مگر بسم اللہ پڑھنا تو وہ بہت لازمی ہے نا پڑھ کے سٹارٹ کریں لیکن میں کہہ رہی ہوں اپنے نفس پہ تو کنٹرول رکھیں ہمیں پتا ہے گرمی اتنی ہے بماری ہو نا گوشہ کھا کے یہ کہہ رہی ہوں عوام ہماری اتنی کیا شعور نہیں ہے پڑھی لکھی نہیں ہے کیا وجہ ہے پڑھی لکھی ہے کہہ رہی ہے کھا لو سب کچھ جو آتا ہے گوشت آ رہا ہے کھاؤ یہ نہیں دیکھ رہے بمار ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بلیڈ ہائی ہے وہ بھی آئی ہے کہہ رہے ہیں کھاؤ جتنا کھانا کھاؤ یہ نہیں دیکھتے بمار ہو رہے ہیں بلیڈ ہائی ہو رہا ہے اسے نہیں ایجوکیشن ہم میں بہت زیادہ ہے لیکن ہماری ایجوکیشن ڈیگریوں والی نہیں ہے ویسے ہم کیا کہتے ہیں شعور والے ہیں ہمارے پاس ڈیگریوں نہیں ہیں آپ چلے جائیں باہر یورپ میں چلے جائیں کہیں وہاں ڈیگری کی بیس پر بات کریں گے لیکن ہمارے ملک میں ڈیگری کی بیس پر کوئی بات نہیں کرے گا وہ اپنے نولج اور اپنی کمیونٹی کے مطابق بات کرے گا اگر کوئی اچھی برادری والا ہے کوئی تڑلے والے ہیں وہ اپنی حساب سے تھیوری بنائیں گے اور لوگوں کے اوپر مسلط کریں گے اور ہوتی ہے پاکستان قوم ایسی ہے رات کو زیادہ کھا لاتی آپ کہیں بھی دیکھ لیں حدیث بھی ہے کہ کھانا کم کھا کے رات کو سویں یہ پاکستان کو ملٹا چلتی ہے یہ رات کو زیادہ کھاتی صبح کو کم کھاتی صبح کو لوگ کھاتے نہیں ہیں تو آپ بھول جائیں ہماری سوسائیٹی ہمارے پاکستانیوں کو گھوڑے بھی دیکھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو چلانے والا کون ہے مر ان کو اللہ چلا رہا ہے مگر اللہ بھی کہتا ہے اے بندے باز آجا تجھے سمجھ نہیں آرہی تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے قربانی کا گوش ہو تو یہ پاکستان قوم نہیں چھوڑ سکتی پاکستانی قوم تو واقعی نہیں چھوڑ سکتی توبہ ان کو پتا ہے فری کا گوش اور فری کی چیز جب بھی ان کو مل جائے نا ہسپٹلوں میں پڑے یقین کریں آپ کو پتا ہے آپ نبی پرسند لوگ جانتے ہیں کہ بوتل ہماری نقصان دے ہیں کہ بوتل پی رہے ہوں گے اسلام علیکم ویوورس میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں عید کے بعد پاکستانی عوام نے ایک اور اچیبمنٹ حاصل کر لی ہے پہلے یہ خبر آئی کہ فیصلہ بات کے اندر پورا کا پورا سوپ رنگز کا ٹرک لوٹ لیا موقع کا فائدہ اٹھایا اب اس کے بعد یہ خبر سامنے آرہی ہے پاکستان کی مینسٹریم میڈیا چینلز بھی اس خبر کو کافی زیادہ شائع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اوور ایٹنگ کی تعداد اس عید پر کافی زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کی دیتھ ریشوز بڑھ گئی ہیں لوگ ہسپتالوں میں زیادہ زیادہ منتقل ہیں اس سے ڈاکٹرز کافی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستانی عوام بھری پڑی ہے مریض بھرے پڑے ہیں ہسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں اس عوام میں شعور نہیں ہے کیا مسئلہ ہے یہاں پاکستان کی عوام زیادہ مٹن اور بیف کو دیکھ کر مرنے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور ہونی چاہیے اوور ایٹنگ اس لیے کہ ڈاکٹروں کا بھی بھلا ان کا بھی روزگار چلے سارا سال وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں فارق تو چلو عید کی عید وہ لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور انہیں ہسپتال جانا چاہیے اور ڈاکٹروں کا پہلے بھی بھلا ہو رہا اب مزید ہونا چاہیے پہلے کیا بھلا ہو رہا ہے ڈاکٹروں کا پہلے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک پیٹ میں درد ہے سر درد ہے اس کے لیے ان کے پاس ڈریپ ہے انجیکشن ہے حالانکہ وہ اورل میڈیسن سے ایک دو چیزیں سے ٹھیک ہو سکتا ہے بلدہ لیکن وہ ہزاروں روپے بناتے ہیں اور اچھی اچھی فیسے لیتے ہیں بار 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 اس لیے ڈاکٹر ہے اس لیے اس لیے پھر کہتے ہیں کہ اتائی ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں وہ اس لیے بھرے ہوئے ہیں جو اصل ڈاکٹر ہیں جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو فیسے اتنی رکھتے ہیں کہ عام غریب آدمی کی پہنچ سے تو وہ سب کچھ دور ہے اس لیے غریب آدمی اتائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور میڈیسن لیتے ہیں ڈریپے لگواتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے بتا دیئے ڈاکٹرز کی بات کر دیں عوام کی بات کیا کرتے ہیں ہلکوں کی طرح کیوں انہوں نے اس عید پر یہ حرکت کی ہے جیسے پورے سال انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو دیکھیں ہماری عوام ہم خود کیوں نہ ہوں ہم خود ہی ان معاملات میں شروع سے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچھ چیز آگیا مفت کی اسے بس مال مفت غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے اور اسی وجہ سے ہم اپنی اس بری عداد کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچیں گے اور پہنچتے رہیں گے اسی طرح ہماری سیاست میں بھی چلے جائیں ہمارے جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں وہ بھی بھوکوں کی طرح پڑ جاتے ہیں چیز کو اور اسی طرح ہم خود ایسی ہی ہیں کہ شادی بیاغہ کو کھانا ہو تو دیکھ لیں کہ ہم کیسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں شاپ پر ساتھ لے کر جاتے ہیں شاپ شاپ پر تو چھوڑیں آپ ٹک ٹاک پر دیکھیں لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پرسوں میں ڈال ڈال کے لے کر جاتی ہیں اور بچوں کو الگ سے ٹریننگ دی ہوتی ہے ایک چائے کا کپ پیتے ہیں ڈسپوزیبل اس میں وہ آپ کیا کہتے ہیں گجریلا بھر لیتے ہیں مختلف چیزیں بھر لیتے ہیں گوشت بناو تو بھائی توبہ پوری فیملیز جائیں گی وہاں خاندان کے خاندان دیکھیں جہاں چکن بغیرہ ہو وہاں کم جاتے ہیں جہاں مٹن اور بیف زیادہ ہو وہاں ہماری عوام ٹوٹ کے پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بس آج ہمیں مل گیا ہے ہم نے ایک ہزار پے میں آج پورے گھر کا کھانا کھانا ہے یہی حرکت ہوئی ہے نا عید پہ بھی عید پہ تو دیکھیں آور ایٹنگ ایک تو گرمی بہت زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ تحمل سے کھائیں ڌیٹھھھرکے کھائیں अگر آپ نے ایک کٹھا کر لیا ہے لوٹ لیاon اب اکٹھا نہیں کیا لوٹ لیا تو بڑائیں میرے دوسرا ہٹھھرکے کھالے اور اسے کوری ف jokes کے ساتھ کھالے کے ساتھ کھالیں تو بہتر ہے بہتاران یہ چیز ہیلتھ کے ل olabilir ثائرہ ند lengths صرف ڈula گروں د cessدم ڈالیکن سمجھتے نہیں تکڑھیں ڈالکٹروں کیلئے کوئی چیز بھی سی نہیں ہے بانی بھی ہمارا سی نہیں ہے کوئی خوراق ہماری سے ہی نہیں ہے تو گوشت تو پھر ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹروں کے لیے تو سونا ہے ٹھیک ہے جی ان کا کاروبار ہمرت بن گیا ڈاکٹرز کے لیے ہمرت بن گیا ان کے لیے سونا ہے اور ان کو تو وہ ماشاءاللہ عید ہو جاتی ہے ان کی عید سے پہلے عید ہو جاتی ہے عید کے بعد عید ہو جاتی ہے ہماری عوام میں میررز نہیں ہے ابھی ریسنٹلی فیصلہ باد کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ سب نے ٹرک لوٹ لیا سوپ رنگز کا اب یہ ہاں مانا والے میں اگزیکلی اس سے پہلے ایک پیٹرول والا واقعہ ہوا تھا جس میں پوری عوام جل کے مر گئی تھی پیٹرول کے ٹنکی لوٹ رہے تھے اب یہ ہو گیا ہے کہ آوریٹنگ کی وجہ سے بھائی لوگ مر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے ہماری عوام کہاں جا رہی ہے کیوں ہماری عوام میں کہتا ہوں یہ مینٹلی پاغل لوگ ہیں کیا جی ہم پاغل لوگ ہیں اور عزل سے پاغل ہیں کیونکہ اگر ہم صحیح سمجھدار لوگ ہوتے تو آج ہمارا ملک اس دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا اگر ہم سمجھدار ہوتے یا ہمارے حکمران یا ہمارے جتنے بھی دارے ہیں یہ سارے اللہ کرے صحیح ہو جائیں تو ہم یہ چیزیں نہ لوٹیں یہ غلط اووریٹنگ نہ کریں جیسے پٹرول لوٹنا یہ بوتلیں لوٹنا ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں فینٹا کی بوتل پڑی ہوئی تھی میری ریسنٹی آج سے کچھ دن پہلے آپ یقین کریں وہ ایک بوتل بھی میری چوری ہو گئے یہاں سے شکر کریں آپ چوری نہیں ہوئے تو یہ مالے مفت جو یہ سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا جب تک ہماری عوام خود ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں چاہیے کہ بس اب یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہودی بائیکارڈ کرنا چاہیے ان پروڈیکٹ کا اور لوٹ لوٹ کے ہم ایسے لے کے کہیں جیسے مارے عبی کا مال ہے ٹھیک ہے جی کوک لوٹ لی کوک لوٹ لی سپرائیڈ لوٹ لی یہ سب یہودیوں کا یہ ہے ویسے کھانا جہاز ہے ٹھیک ہے جی تو وہ تو وہی صاحب ہو گیا کہ امریکہ کتا ہائے ہائے سانو امریکہ ناویزہ دے دیو ٹھیک ہے جی یہ چل رہا ہے سلسلہ یہ نہیں ختم ہوگا کیونکہ ہماری عوام کو جب تک کوئی صحیح طریقے سے ایڈوکیٹ نہیں کرے گا یا ان کو صحیح طریقے سے روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے تب تک یہ سلسلہ نہیں رکھ سکتا اچھے مواقع ملتے ہیں اس میں بھی کرپشن کر دیتی ہے ہماری عوام اب یوٹیوب پہ کیا کیا یوٹیوب نے جب ہماری حرکتوں کو دیکھا یوٹیوب نے کہا آپ کوئی پاکستانی چینل ہی نہیں بنے گا انہوں نے ویریفیکشن ہی بند کر دی پاکستان کے اندر دیکھیں نا ہر چیز کی ایک انتہا ہے اروج ہے انتہا ہے اب ہمارے پاکستان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جب یہ کسی چیز کو پگڑتے ہیں تو اس کو اتنی انتہا پہ لے جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہاں تو اس کو بند کر دیں ہم نے سیاپا گیا ڈال لیا اپنے اوپر تو یہ سلسلہ یہ ہمارے پاس اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس روزگار کوئی نہیں ہے ہم جس چیز کو پڑتے ہیں بس اندہ دندھ پڑے جاتے ہیں تو پینٹلی ہم سکھ ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے دنیا ویسے ٹرول کرتی ہے پاکستانیوں کو کرتی ہے کیوں نہیں کرتی وہ کہتے ہیں ان میں ایجوکیشن نہیں ہے نہیں ایجوکیشن ہم میں بہت زیادہ ہے لیکن ہماری ایجوکیشن ڈگریوں والی نہیں ہے ویسے ہم شعور والے ہیں ہمارا اپنا ہی نولیج اپنا ہی دماغ میں بنای ہوئی تھیوری سب سے آگئے ہیں یہ ہمارے پاس ڈگریوں نہیں ہیں آپ چلے جائیں باہر یورپ میں چلے جائیں کہیں وہاں ڈگری کی بیس پہ بات کریں گے لیکن ہمارے مولک میں ڈگری کی بیس پہ کوئی بات نہیں کرے گا وہ اپنے نولیج اور اپنی کیمیونٹی کے مطابق بات کرے گا اگر کوئی اچھی برادری والا ہے کوئی تڑلے والے ہیں وہ اپنی صاحب سے تھیوری بنائیں گے اور لوگوں کو اوپر مسلط کریں گے اور ہوتی ہے اور یہ سلسلہ اگر ختم ہو جائے تو ہمارا مولک انشاءاللہ ترقی کرے گا تینکیو سو مچ اصل بات ہے میڈم کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مہینے دو مہینے میں بڑا گوش کھاتے تھے چھوٹا گوش کھاتے تھے اب جن کو ایک دم ڈیلی آدھے آدھے گینٹے بعد گوش میرے رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہمارا بی پی ہائی جائے گا جہاں بی پی لو جائے گا جہاں میں یہ کھائیں گے اس میں مسئلہ نہ ہو جائے زیادہ در لوگ میں نے یہ بھی دیکھا آپ نے تو دیکھا بھی ہے میں نے سنا بھی ہے کئی لوگ زیادہ تر سبتال پہنچ چکے ہیں یقین کرے ہیں میں میڈیکل سٹور پہ جاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لاکھوں کے حساب سے میدے کا کیپسل سیل ہو رہا ہے اور ریزک شیچے جو وہ ہمارا سیل ہو رہا ہے میں نے کہا اور زیادہ آپ کے پاس کون سے پیچھن آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ وہ آ رہے ہیں آج کل انہوں شیچے چڑھلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہم پا گوش کھائیں اس کے پاس انہوں پھیلیں تو عظم ہو جائے خدا کا واسطہ اپنے آپ زیادتی نہ کریں اپنے ساتھ اپنا کھانا اب میں کیا کروں میں اپنی بات بتاتا ہوں میں نے دو دن پہلے بڑا گوش کھائیا اس کے بعد میں نے اپنے گھرونوں کو کھایا ہے کہ آپ کی میرے پانی دال بنا لیں جہاں اس کے علاوہ سبزی بنا لیں اس کے بعد دو دن بعد ہم گوش کھائیں گے میرے پانی آپ سے اپیل ہے میری کہ لالچ مت کریں آپ اتنا کھائیں جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کو بھی کہتا ہے مٹن اور یہ بیف اتنا نہ کھایا کرو آپ کو میں مٹر منا کرتا ہے ہم سنتے نہیں سب سے بڑی بات ہے یہ گوش بہت گرم ہوتا ہے لوگوں کو یہ پتا چلتے ہیں کہ اس کا کھانا زیدہ نقصان ہے آپ یہ دیکھ لیں جس لوگوں نے چھے چھے مینے بعد بڑا گوش کھاتے تھے وہ ٹھیک تھے اب جو لگا دار کھا رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں بس آپ اپنا پریز کریں آپ کی زندگی کے ساتھ سارے پاکستان کی زندگی ہے آپ کی زندگی ہوگی تو ہماری زندگی ہوگی پاکستانیوں کو ویسے بھی بیف اور مٹن کا بڑا شوک ہوتا ہے اپنی کرکٹ ٹیم کو ہی دیکھ لینا جہاں جاتے ہیں مٹن بیف کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں شعور نہیں ہے کیا ہم میں نہیں اصل بات بہت دو کیٹا گری کے شخص ہیں ایک ہوتے ہیں میر جنہوں نے ہر شادی پہ ہر ایونڈ میں بڑا چھوٹا گوش کھانا ہے ان کو سوٹ کر گیا اب جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے وہ کیا کرتے ہیں آج بھی کھا رہے ہیں کل بھی کھا رہے ہیں پرسوں بھی کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا میتہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سبر نہیں ہے نا ہماری عمام میں منٹلی سیکھ کے کیا اچھا ایک میں اور چیز بتانا چاہتا ہوں میں نے اس کا اس کا بہتر نکالا ہے ریزلٹ آپ نہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا اس سے کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا میرپان نہایت رہے ہیں والا دیکھو جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ بہتر کرے گا ورنہ اپنے پیٹ کو بچائیں تو کہتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک لیمٹ میں کرو نا اللہ کہتا ہے سبر سکھاؤ اللہ کہتا ہے مگر بسم اللہ پڑھنا تو وہ بہت لازمی ہے نا پڑھ کے سارٹ کریں لیکن میں گہری اپنے نفس پہ تو کنٹرول رکھیں اور دوسری بات میں ان سے کہوں گا کوشش کریں ہفتے میں ایک دفعہ گوش شروع کر دیں آپ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی فریجیں بڑھ رہی پڑی ہیں اور آپ نے کھاتے رہنا ہے مگر اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ لازمی گوش کھائیں تیسری چوتھی دفعہ آپ نے سبزی دالیں یہ لازمی لینا ہے گوشت کھانا ضروری ہے کیا گوشت جب آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا گوشت ہو تو یہ پاکستان قوم نہیں چھوڑ سکتی پاکستانی قوم تو واقعی نہیں چھوڑ سکتی توبہ ان کو پتا ہے فری کا گوش اور فری کی چیز جب بھی ان کو مل جائے ہسپٹلوں میں پڑے یقین کریں آپ کو پتا ہے آپ نبی برسن لوگ جان دے ہیں کہ بوتل ہماری نقصان دے ہیں یقین کریں بوتل پی رہے ہوں گے ٹینشن ہی کوئی نہیں چھوڑی بھی تو کیے لیر رہا لازم وہ کوک کا ٹرک نہیں چھوڑی لازم وہ ہو میں کہتا ہوں سلوٹ ہے میرا فیصل آباد والوں کو انہوں نے تو اخیر کر دیا اس کا ایکسیدنٹ ہوئے بچارے کا اس کو بکڑو یہ لوگ ایک ڈالا سیون اپ کا ایک ڈالا کوک کا لے کے جائیں شرم کریں میری وزیر آزم وزیر آلہ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دیں جو کسی کی بوتلیں لے کے جاتے ہیں دیکھیں نا میری باس انہیں انہیں یہ نہیں بتا کہ ہم یہ بوتل کونسی پی رہے ہیں سب کچھ بتا مگر ہماری کون فری کا مال مانگتی ہے فری کا مال تو واقعی مفتا لگا ہوا ہے ان کے موں کو پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی عظیم اور بڑی مینرز والی اور بہت زیادہ ہم لوگ جذبے والی کون میں نے سب سے چیز ایک بڑی نوٹ کی اس میں عورتیں بھی دی خالی بندوں کا عورتیں بھی دی میں نے دو تین عورتوں کو دیکھا ایک کپڑا بچھایا ہے اس میں بوتلیں رکھ لیں ہیں میں کہا یار خدا رہا اس کو کون اچھا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا صرف دوسرے کو یہ کہتے تو بھی اٹھا لے تو بھی بھائیمان بن جا تو بھی بھائیمان عورتیں شادیوں میں کیا کرتی ہیں بیگز لے کر جاتی ہیں ساتھ اچھا عورتوں کی بات یہاں کریں آپ عورتوں کا دل کرتا ہے کہ ہم کھا بھی لیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنوں کے لیے شاپر میں بھی ڈال لیں آپ کی میر پانی ایسا نہ کریں آپ عزتہ لوگ ہیں آپ عزتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں جو وہ کھاتے بھی ہیں اتنا لیمٹ رکھیں کہ جتنا بعد میں ہم رات کو ڈسٹرم نہ ہو ہماری پاکستان قوم ایسی ہے رات کو زیادہ کھالتی آپ کئی بھی دیکھ لیں حدیث بھی ہے کہ کھانا کم کھا کے رات کو سویں یہ پاکستان قوم اُلٹا چلتی ہے یہ رات کو زیادہ کھاتی صبح کو کم کھاتی صبح کو لوگ کھاتے نہیں ہیں تو آپ بھول جائے ہیں ہماری سسائیٹی ہمارے پاکستانیوں کو گوڑے بھی دے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو چلانے والا کون ہے مر ان کو اللہ چلا رہا ہے مگر اللہ بھی کہتا ہے اے بندے باز آجا سوال آپ سے پوچھوں گا یہاں ڈاکٹرز کی لوٹری کیسے لگی ہوئی ہے پاکستانی ڈاکٹر تو ویسے ہی تاک میں رہتے ہیں ابھی ڈاکٹرز کیسے فائدہ اٹھائیں گے ان ساری چیزوں کا میری بات سنیں ڈاکٹر کیا میڈیکل سٹور دیکھیں وہ میرا دوز مجھے بتا رہا ہے کہہ رہا ہم تین سے چار مینے پہلے سے میڈیسن پر چیز کرنا شروع ہو جاتا ہے جس میں میتے کا کیپسل ہوتا ہے ہم نے یہ حرکت کرنی ہے ہم نے حرکت کرنی ہے میتے کے کیپسل اٹھا لیے اس کے ریزک شیشے اٹھا لیے اس کے باہر اینو اٹھا لیا میں کہا یار تم کیوں کہتا ہمیں پتا ہے اپنی پاکستان تھوڑی سی منٹل ہے وہ اوبر کھا کے پھر وہ میڈیکل سٹور کی طرف بھاگتی ہے ان کی نیندیں اٹھ جائیں آجا کیسی بات ہے آپ خود سوچیں آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی زیادہ کھانے سے پھر آپ کہیں گے ہم کیا کریں یا اللہ میں ماف کر دیا اللہ پھر ماف کر دیتا اپنی میر پانی زیادہ طبیعت نہ بڑی عید پر ہی خراب ہوتی ہے لوگوں کی کیونکہ لوگ مٹن اور بیف کھاتے جاتے کھاتے جاتے کھاتے جاتے میرے میری بات سنیں ایک آٹھ سور پہ کلو گوش ہے ایک بائیس سور پہ کلو گوش ہے وہ غریب عوام ہم گھائی نہیں سکتی ہے ان کو موقع مل گیا اب کچھ لوگوں نے تو ایسی فریجیں بڑی ہیں اللہ آپ کے نصیبوں میں کریں کوشش کریں یہ اپنے مہمانوں کو کی لاگیں ختم کریں یہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے نہ رکھیں میر بانی آپ سے درخواست ہے تینکیو سر ہماری پتہ نہیں ساری قوم کا یہی حال ہے جو شادی کسی شادی پہ جائے تو آپ کو یہی سین وہاں بھی کچھ ملے گا وہی ملتے رہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی ان کو ایک وافر مقدار میں چیز ملتی ہے وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسی مارے لیے نقصان دے ہے یا فائدے مانتا ہے یہ پاکستانی عوام مٹن اور بیف کے پیچھے پاغل کیوں ہو جاتی ہے مرنے پر آ جاتے ہیں یہ گوشت جو ہے نا ان کی جو ساملے زیادہ بیماری ہے جو ان کو جو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ خاص مٹن شاید وہ سارہ سال وہ کم کھاتے ہیں یا کم ملتے ہیں لیکن جنہوں نے جمع کرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو بہرحال یہ کرنا تو نہیں دکٹر منہ کرتا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے زیادہ کونٹیٹی نہیں لینی بس یہ ہے کہ دکٹروں کی ہدایت پر جب سامنے پڑی ہوتی چیز وہ عمل نہیں ہوتی ہے پھر بعد میں ڈاکٹر کے اوپر ہی پڑنا پڑتا ہے اب کیا کہتے ہیں ہماری عوام میں شعور نہیں ہے مینٹلی سکھ ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ ہر الٹی چیز کرتے ہیں اب یہ ریسنٹی پیسلا باد میں کوکا کولا کا ٹرک لوٹ لیا اب یہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں لوگ مر رہے ہیں عید کے بعد عید خوشیوں کا تہوار ہے یہاں سوک منایا جا رہا ہے بس اب کیا کریں ہماری قوم کو چاہیے کہ تھوڑا سا سبر کریں سبر کریں اور اتدال میں رکھیں کو اپنی جان اپنی صحت اور اس کا خیار رکھیں اور ان لوگوں تک بچائیں جو چیز جن کو نہیں مل سکتا یہ کھانا ان کے گھر تک خود جا کے بچا دیں یہ ہو سکتا ہے داکٹر کی عید اب کیسے ہوگی سر پاکستانی داکٹر کی یہ مصلاح ہے اب ڈاکٹر بھی تو ان کو بھی چاہیے پیسہ ان کو بھی کھانے کی ضرورتیں ہیں تو جب یہ چیزیں نہیں ہوئی تو وہ تو بھوکے مار جائیں گے اب مریضوں کو لٹکائیں گے نا ڈاکٹرز بھی وہ ظاہر ہے جیسا ڈاکٹر ہوگا جیسے مریض کو دیکھے گا اس کی کس طرح کا مریض ہے اس طرح کہ وہ علاج کرے گا اس کا امیروں کو دیکھ کر اور لٹکائیں گے چونو سور سے چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہے وہ مریض کی جیب دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں تینکیو سر گرمی اتنی ہے اتنا گوشہ گرمی اتنی ہے اتنا گوشہ کھالی ہے تو بمارتوں پاکستانیوں کو مٹن اور بیپ کھانے کا اتنا شوق کیوں ہے بس ان کا شوق ہے مہنگا بھی اتنا ہے جو مہنگی چیز ہوگی اس پر دل آ جائے گا کربانی کا گوشہ فری ہے ہاں فری ہے کھا رہے ہیں مفتہ ڈونڈتے ہیں ہاں فری ہے تو کھا رہے ہیں جوہاں سے مفتہ ملے گا وہاں پر چلے جو آپ بھی ایسی کرتے ہو نہیں ہم نے تو تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا کھایا ہم نے تو کیا کہتے ہیں ہماری عوام کی ذہنیت کے بارے میں کہ دیکھیں عید خوشیوں کا تہوار ہے اب سوگ میں آیا جا رہا ہے بہت لوگ مر رہے ہیں بہت لوگ ہسپتالوں میں منتقل ہیں ہم تو آئے ہیں گجناوالا سے ادھر سہر کرنے آئے ہیں سارا پھر رہے ہیں گوشہ اتنے ہی کھا رہے ہیں بس بکایا دوسری چیزیں ہمیں پتہ ہے گرمی اتنی ہے بماری ہونا ہے گوشہ کھا کے یہ کہہ رہی ہوں عوام ہماری اتنی شعور نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے کیا وجہ پڑی لکھی ہے کہہ رہی ہیں کھا لو سب کچھ جو آتا ہے گوشت آ رہا ہے کھاؤ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں بمارہ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بلیڈ ہائی ہے وہ بھی آئی ہے کہہ رہے ہیں کھاؤ جتنا کھانا کھاؤ یہ نہیں دیکھتے بمارہ ہو رہے ہیں بلیڈ ہائی ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ عوام پاگل ہوئی ہے نا پھر ہارٹ ایک ہو رہے ہیں آگل ہے ہماری عوام عوام کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بس کھا رہے ہیں یہ دیکھو ڈاکٹرز کی کتنی بڑی عید ہو رہی ہے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کو کس طرح لٹکائیں گے مریضوں کو وہ ہی دے رہے ہیں دیکھو گنگا رام بڑا پڑا ہے سروس بھی یہ یہ بماری ہیں کھا کھا کے بماری ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہتا کھا رہے ہیں شکر ہے ہم تو ہی دے رہے ہیں بہل گل شکریہ 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 شکریہ